ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں ہمیں کوئی پرواہی نہیں ہے نہ فائیاروں کی نہ زندگی کی نہ نقصان کی اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے کون سے نہ معلوم افراد کیا سٹیٹیجی ملک میں دیکھیں انتنی بھی اندیر نگری نہیں ہے لیکن عوام جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہے یہ ہمیں ازار پندرہ سو ہمارے ورکرز بیٹھ جاتے تھے کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا جب ان کی تعداد دس ہزار سے بڑھ گئی کسی کی یورت ہوئی ہمارے کنننشن پر ہم لاہور ہونے کی پنجاب بھی نکل آئے نا لاہور میں ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ نکل آ جائے منڈی میں بہودین میں نکل جائے فیصل آباد میں نکل جائے کون پچاس ہزار لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے کون تیس ہزار لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے لوگوں کو ذہن میں بیٹنا چاہیے یہ آپ کا ملک ہیں یہ آپ کے حقوق ہیں ریاست سیاست جمہور اور یہ تمام چیزیں کرنا آہین آپ کو دیتا ہے صرف حمد کی بات ہے پنجاب میں پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ کے کنننشن ہوں گے نہ کوئی ایک لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے نہ پچاس ہزار کو مار سکتا ہے نہ دس ہزار کو مار سکتا ہے بس نکلنے کی دیر ہیں اور آپ کی ملک کی قائع پلٹ ہے سر آپ نے بلوچستان کی بات کیا ہے کل منظور پشتین کو ایک افجاز میں جانے سے روکا گیا ہے ان پر فائرن کیا ہے اس کے بعد گفتار کیا گیا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی بلوچستان میں یہی ہونے جار ہے جب آپ بلوچستان کا روک کریں گے اگر دیکھیں میں پہلے تو منظور پشتین پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ان کی گریفتاری کی بھی مضمت کرتا ہوں کس کو حق آفل ہے کہ کسی پاکستانی پر گولی چلائے اور کیوں گولی چلائے یہ بندو کے بارڈر پر دفاع کیلئے دی گئی ہیں یہ پاکستانیوں پر چلانے کیلئے نہیں ہے اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکووں دہشتگردوں کے خلاف ریاست نہیں دیئے یہ پاکستانیوں پر چلانے کیلئے نہیں منظور پشتین کے ساتھ اس روئے کی مضمت کرتا ہوں اور اگر مجھ پر چلائیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں کسی ملک کے کام تو آئیں ہم نے تو اپنی زندگی گزار دیئے ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کڑے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ساری وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں کہوہ تھے جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نہ فیاروں کی نہ زندگی کی نہ نقصان کی اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچائے جا رہے ہیں اچھا بردو صاحب ماضی میں آپ کا فام ہاؤس بھی گرایا گیا ہے اب آپ کو لائپ سیٹس بھی ہیں خودکش حملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کس کو پر الزام کھائیں گے میرے ساتھ ہو جائے نا ہم جنٹی پاکستانی لوگ پر الزام دور میں پاکستان کیلئے کڑا ہوں کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے نہ مجھے کوئی شوق ہے اور میں صرف خان صاحب کے اس کاس کیلئے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو یہ عدالتیں بے توقیر نہ ہو یہی میری خواہش ہے کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹے آرام سے زندگی گزارے کسی پاگل کتے نے کٹا ہے لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے یہ ملک کیلئے کون کڑا ہوگا تو لہٰذا اور میں آپ کو بتا دوں یہ میرا ڈیٹرمنیشن ہے اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں اب صرف وائد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے مرور صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے لکھا تھا کہ چیئرمن سے مشاورت کے بعد جو کنونشن ہو رہے ہیں اس کا شیڈول تبدیل کیا جا رہا ہے مبارک بات کیلئے گیا میں بریسٹر گور صاحب کی بات کر رہا تھا اور بریسٹر گور صاحب اب ہمارے موجودہ وقت میں کل وقت چیئرمن ہیں تو انہی کی نگرانی میں انہی کے اضائیات کے تحت ہماری پارٹی بورا جو ہیں خان ہمارے ہمارے قائد بھی ہیں تمام اضائیات کو پالو کریں گے اور پارٹی کا پیغام پھل جائیں گے اور ملکی اس سیاست کا کس طرح متعمل ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ساری ناؤ جو ہیں وہ یہاں پہ رکھئی کہ نوکر آپ کو مل گیا اور نوکر جناب جو بھلاکت اس شخص نے پنگ کی ہے یہ میں میں سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے اور ان تمام لوگوں نے قذف کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزاد درو یعنی کوروں میں ہیں ہم ان کے خلاف قذف کے کیسز دائر کر رہے ہیں نمبر ون نمبر دو پاکستانی قوم سے استعدائے ہیں یہ بیان پڑھو آپ کا ملک اس نہش پہ جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ اس ملک کی نظریاتی اور اس ملک کی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی تھی آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹھوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکر پہلے ایک اور صافی صاحب ایک اور نوکر کو لے آیا ملازم کو اس پہ آپ خان کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ کے بیانیوں میں توڑی بھی توڑی بھی اہمیت ہوتی دیکھیں میں آپ کو قانونی طور پر بتاتا ہوں یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں انہوں کو چیئرمن پی ٹی آئی کو اور ان کی بی بی صاحبہ کو یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدد کے بارے میں یہ سٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکتی ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا سات سال پہلے ہے ساڑھے چیس سال پہلے خاورمانی کا بیان آیا ہے وہ ابھی بھی میڈے یہ کی زینت ہے ان کے بچے یعنی اب خاورمانی کا اپنی کیس میں اپنی زوجہ کے خلاف جو بیان دی یعنی سابقہ زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی کی کیا بیان دلوار آئے آپ من کچھیں آپ من کچھیں